تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پردیسی جٹ کا سلام دوستو کبھی کبھر آپ کی چھوٹی سی لاپروہ ہی آپ کی بہت بڑی محنت کو زائیں کر سکتی ہے اس کی ایک ری سیٹ ایکزیمپل اپنے ایک دوست کا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں جو کہ تقریباً پچھلے دس سال سے جرمنی میں رہائش پذیر تھا وہیں پر رہتا تھا اور کام کرتا تھا جب وہ جرمنی میں آیا اس نے اسائلم اپلیکیشن فائل کی اور اس کے بعد اس کا کیس چلتا رہا متعدد بعد اسے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ امیگریشن حقام نے اس کی اپلیکیشن دو تین مرتبہ ریجیکٹ کی اور اسے کنٹری آوٹ کا لیٹر دے دیا جرمن زبان میں اسے ڈالڈنگ کہتے ہیں یعنی کہ جرمنی چھوڑ کر یہاں تو وہ واپس اپنے ابائی ملک چلا جائے یا پھر کسی بھی دوسرے کنٹری لیکن اسے جرمنی میں اب نہیں رہنا ایک وارننگ دی جاتی ہے اور اس وارننگ پر یہ کلیرلی منشر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور آپ کو حراست میں لے کر آپ کے ابائی ملک میں واپس ڈیپورٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے جو دیسی ہیں وہ ان چیزوں کو کچھ زیادہ ہی لائٹ لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خیر ہے جب سر پر پڑے گی دیکھا جائے گا حالانکہ جب سر پر اس طرح سے پڑتی ہے تو وہ واپس آپ کو ہر لحاظ سے ڈیپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں آپ کی ایک بھی نہیں سنی جاتی تو یہی کچھ ایسا ہی ہوا ہے میرے دوست کے ساتھ بھی اس کو تقریباً دو تین دفعہ کنٹری آوٹ کا لیٹر ملا اس نے جو ان کا گورنمنٹ کی طرف سے اس کو رہائش ملی تھی اس نے وہ چھوڑ کر پرائیوٹ جگہ پر رہائش لی ساتھ میں کام کرتا رہا لیکن ان کی امیگریشن کی جو پھرتیاں ہیں وہ دیکھیں انہیں اس کی جو پرائیوٹ رہائش گاہ تھی پرائیوٹ جگہ پر اس نے روم لیا ہوا تھا رینڈ پر اس کا بھی پتہ چل گیا وہ اس کی ریکی کرتے رہے کرتے رہے بل آخر انہوں نے اندر ہی اندر جو ہے وہ سارا پیپر ورک دن کیا اور پیپر ورک دن کرنے کے بعد اس کی فلائٹ بک کرنے کے بعد اسلام آباد کی طرف اس کے بعد اسے فلائٹ سے 24 آورز چوبیس گھنٹے پہلے اسے آ کر گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کر کے بدن 24 آرز اسے اسلام آباد ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے یہ بات ہے جناب پچھلے ویک کی اور اسے پکڑنے کے تقریباً چوبیس گھنٹے بعد یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو جناب والا یہ میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ پچھلے تقریباً دس سال سے جرمنی میں رہائش عویر تھا اور وہ کس چیز کے پیچھے لگا ہوا تھا بجائے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کو پیپر ورک کرے ساتھ میں کسی ہٹلی جیسے ملک میں سپین ہو گیا ساتھ میں پرتگال ہے ان جگہوں پر اپنی جو امیگریشن کی فائل ہے وہ جمع کروا دے پیپروں کا کسی نہ کسی ملک میں ہاتھ پاؤں مارے وہ اس کی بجائے صرف پیسے کے پیچھے لگا رہا صرف پیسہ رکھ مانے کے چکر میں خیر ہے جب آئے گی دیکھا جائے گا اور بل آہر اسے دس سال بعد پیپروں کے بغیر اسے یورپ کو چھوڑنا ہی پڑا اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان سے واپس یورپ آنا یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں جانا کتنا مشکل ہے اور انتہائی پچیدہ ایک پروسس ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو نوجوان ہیں اسی آج کے منتظر ہیں تو جنابے والا جب بھی آپ یورپ کی طرف موو کریں تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اللیگل ہی آپ کو کچھ کوئی بندہ لاکھ آپ کو اس کے فائدے بتائے آپ نے اللیگل نہیں آنا کیونکہ اللیگل آنے کے لیے آپ کو جو آپ کا وقت پیسہ جوانی اور اس کے علاوہ فیملی سے دوری یہ سب چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اور بونس میں آپ کو ڈپریشن ملے گا تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین اور قرونی راستہ ہے چاہے آپ کو ایک ڈیٹ دو سال لگ جائیں آپ قرونی طور پر آئیں تاکہ آپ کا جب جی چاہے یورپ میں رہیں جب جی چاہے واپس جا کے فیملی کو مل کر واپس آ سکیں اور کام کر کے اپنا بیٹر فیوچر جو ہے وہ بلڈ اپ کر سکیں تو جنابے والا ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کینلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو دوستہ باب بھی اس طرح کے پروسس سے گزر رہے ہیں جرمنی میں خاص طور پر وہ ان چیزوں سے بچ سکیں اور جرمنی چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں شیفٹ ہو جائیں تاکہ ان کی جو ریزیڈنسی ہے اس کا مسئلہ حل ہو سکیں اور وہ ڈیپوٹیشن سے بچ سکیں تو جنابے والا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں پیج کو فالو کریں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں جزا ملتے ہیں ویڈیو ایک دعوی خیلشن ویڈیو رنگ میں جو ریزی کریں پیج کو فالو کریں آپ حلیر کر ریزی خواکڑک حسکت ق نہیں ہے